فارس ٹائپ پاکستان میں ٹمپریٹ فارسٹ کے بعد جو نئی کٹیگری ہے جو نئے فارس ٹائپ ہے وہ ہے سب الپائن فارسٹ اس کو ہم ڈسکس کرتے کہ کہاں پہ پائی جاتی ہے اور ان کے کن کونسی کریکٹریسٹ ہے تو لیٹس ٹیک آ سٹارٹ ٹھیک آ سٹارٹ جو ہمارے پاس سب الپائن فارسٹ ان کی جو کریکٹریسٹک ہے وہ اس میں ہے کہ جی ان دس فارس دا گروئنگ سیزن ایس ویری شاید اب یہ وہ فارسٹ ہے جو کہ ٹمپریٹ ایریا سے اوپر کی ایریا میں آپ آ جاتے ہیں تو وہ جو اوپر کی ایریا میں آ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں جو گروئنگ سیزن ہوگا وہ شاٹ ہوگا گروئنگ سیزن شاٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سر موسٹ اپ دا ٹائم جو ہے وہ کیا ہوگا وہ سنوپال ہوگا برپ پڑی ہوگی برپ جب پڑی ہوگی تو گروت نہیں ہوگا پلانٹس کا گروت جو ہے وہ ارسٹیکٹڈ ہوگی نہیں ہوگی تو اس کو اس لیے کہتے کہ جی یہ جو گروئنگ سیزن ہوگا یہ بہت شاٹ سیزن ہوگا اور یہ کتنی زیادہ تا زیادہ سے زیادہ جو ہے سو سے لے کر ایک سو بیس دن تک ہو سکتا ہے باقی جتنا بھی سال کا موسم ہے سال کا جو سیزن ہے جو ٹائم ہے اس میں یہ ایریاز برپ سے جو ہے وہ کور ہوتی ہیں ان کی جو ٹری سپیشیز ہیں کونپرس ٹریز لیمیٹیڈ ٹو ای بیز پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو فر ہے ہمارے پاس جس کو آپ لوگ گزے کہتے ہیں ان فائنس ویلشیانہ بلو پائیں سٹینڈ سنگلی یا تو سنگلی ایگزیسٹ کر رہے ہیں یعنی ایک ایک درخت ایک درخت ایک درخت ایک درخت یا یہ جو ٹریز ہیں یہی جو پہلے بتا ہے ان گروپس یا یہ گروپس میں ہوتے اور ان ارریگولر سپیس سم ٹائم دنس لور سٹوری اپ درگلیو سٹیز ٹریز انویچ بیٹولا یوٹیلس ٹپیکلی پری ڈیرمنٹ یعنی ایک جو لوس ٹوری فارسٹ ہے ہمارے پاس ایک تو ہمارے پاس یہ جو کونی فرض ہے یہ تو یا سنگلی ہوتے ہیں یا گروپ میں ہوتے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس برادلیو سپیشیز ہے بیٹولا یوٹیلس بیٹولا یوٹیلس وہ ٹری ہے جب پرانی زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا تو اس سے یہ جو اس کا بارک ہے جو اس کا چلکہ ہے یہ لوگ بڑے آرام سے نکال کر اس پہ لکائی کا کام کرتے تھے خط و کتابت کا جتنا بھی کام ہوتا تھا تو وہ اس کی بارک بھی ہوتا تھا اب بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اس پیٹولا یوٹیلس جس کو برک کھتے ہیں برک کا جو بارک ہوتا ہے جو چلکہ ہوتا ہے یہ بالکل کاغذ کی طرح آپ کو ملتا ہے typically prominent at the higher elevation and in depression with other deciduous trees such as پائرس and سیلکس پائرس کیا ہے سیلکس کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں تصویروں میں دیکھا ہوں گا یہ اگر آپ اس کی view دیکھ لیں سبل پائن فارس کی تو آپ کو اس شکل میں آئے گا نظر یہ دیکھو یہ زیادہ تر جو ٹائم ہوتے ایئر کا یہ اس میں سنو سے کور ہوتی ہے یہ ایریا the cover tend to be completed with tall shrubs notably wybernam wybernam بھی ایک سپیشی ہے میں آپ کو تصویر میں پھر دکھاؤں گا کہ اس میں wybernam and سیلکس سیلکس جس کو آپ زبان میں آپ لوگ willow کہتے ہیں خرولہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں sometime with the evergreen rhododendron rhododendron بھی میں نے آپ کو اس میں بتا دیا کہ اس کو namir بھی کہتے ہیں اور junipers junipers بھی میں نے آپ کو بتا دیا جس کو pencil دیار بھی کہا جاتا ہے جس کی تصویریں میں نے آپ کو دکھا دی سے پہلے جس کی تصویریں ٹمپریٹ پارس میں ہوتی ہے اس وجہ سے ان کا transpiration rate بہت زیادہ ہوتی اس وجہ سے یہ جو الڈو کی junipers کے height میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہنڈرڈ فیٹ تک جا سکتی ہیں جب دوسری areas میں یہی konipers اگر temperate area میں آ جاتے یا چیڑ پائن فارس میں آ جاتے تو ہنڈرڈ فیٹ سک چلے جاتے لیکن جب سبل پائن فارس میں آ جاتے تو یہ 8 میٹر سے زیادہ نہیں جاتے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ وائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سپیشیز ہے یہاں پہ وہ کونیفر سے بھی زیادہ ہائٹ اس کی ہو جاتے ہیں and the shrub growth about 1 to 3 میٹر the کونیفر often attain a considerable گرد even up to 3 میٹر while the برک جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا بیچولا may reach up to 2 5 میٹر یعنی برک وٹ یہ پھر ویجیٹیشن آپ سب الفائن فارس جو ہے اس میں include ہے کہ ہمارے پاس a b spendro ہے وہی سپیشیز ہے جو کہ پہلے میں نے بتا دیا کہ اس میں صرف یہ ڈیفرنس ہے کہ ان کی جو height ہوتی وہ بالکل low height ہوتی یہ زیادہ height تک نہیں جا سکتی پھر جونیپرس کی سپیشیز ہیں تو ان کی تصویریں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ وائبرنم سپیشیز ہے جن کا ذکر اس میں آگیا تھا وائبرنم سپیشیز یہ ایک بوش ہے آپ نے ان جنگلوں میں نیچے دیکھا ہوگا کہ بوش کی شکل میں اس طرح کی آپ کو سپیشی نظر آئی گی بوش ٹائپ کی اس کو ہم کہتے وائبرنم بچولا ہے تو بچولا آپ کو میں نے بتا دی کہ اس کا بار کم پہلے کاغذ کے طور پر ہم استعمال کر بیتے ہیں جب کاغذ نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ ہی ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تینک سین اللہ حافظ